نمازکار دوستو سواگت ہیں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں دوستو یہاں پر جو ہے نا میں نے کل اپنے چینل کا نیم بھی تھوڑا چینج کر دیا پہلے اس کے اگری ٹیک تھا اور اب میں نے اس کے اگری کلچر کر دیا کیونکہ اگری ٹیک تھوڑا نام لینے میں ایسا ڈیپکلٹ پڑ رہا تھا تو مجھے بہت سارے میرے دوست لوگوں اور جو مجھے وارس اپ پر جڑے ہوئے وہ بول رہے تھے کیا آپ اس کے اگری ٹیک کو بدل کر اس کے اگری کلچر میں کر دیجئے تاکہ لوگوں کو آسانی سے وہ پڑا جا سکے تو میں نے جو کل ہے جو اپنے چینل کا نام اس کے وہی ہیں پیچھے اگری کلچر کر دیا اگر آپ ہمارے جو پرانے ویور سے ہیں اگر آپ میری جو ہیں سب ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کیونکہ پچھلی بار اس کے اگری ٹیک تھا اور اس بار اس کے اگری کلچر ہو گیا تو کوئی ایسا مطلب آپ کو کنفیوز ہونے کی جوت نہیں ہے چینل وہی ہے میں وہی ہوں اور جانکاری آپ کو وہی ملنے والی ہیں جو کھیتی باری سے جوڑی وہی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے گیہوں کے اصل ٹونک کے بارے میں ایک ایسا ٹونک جو گیہوں کے اندر بہت ہی اچھا کسانوں کو ریجٹ دیتا ہے لیکن اس کا اسپری کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے مطلب آپ کی گیہوں اگر اس طریقے سے اچھی طریقے سے گروہ کر رہی ہیں اس کے اندر کوئی بھی پیلاپن نہیں ہے اور برابر اچھی طریقے سے آپ کو مطلب اچھی چل رہی ہے کوئی پروبلم نہیں آرہی تو اس کا اسپری نہیں کیا جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر ایسی کنڈیشن آپ کی گیہوں میں ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا اسپریہ ترنت کر دینا چاہیے کیونکہ بہت اچھا ریجلڈ ملے گا کے اچھی طریقے سے آپ کی فصل واپس دوبارہ جو ہے گروہ کرنے لگ جائے گی تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا نام ہے ڈبلی پی کے گھونیس ڈبلیس 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 جو ہوتا ہے وہ راسائینک کھا دی ہیں لیکن ٹونک کی طرح کام میں لیا جاتا ہے اس کو ٹونک بھی بولا جاتا ہے ہے وہ راسائینک کھاڑ جس کے اندر نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاز تینوں ہوتی ہیں واتر سولیبل میں آتا ہے سو پرسنٹ پانی کے اندر ڈالتے ہی گل جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کا اسپری فسل پر کیا جاتا ہے تو کن پرستیتیوں میں کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس کے فائدے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ پتوں پر جائے گی پودے کو ڈاریکٹ ملے گی تو پودے کے اندر کلوروپیل کو بڑھا کر پودے کے اندر حرابن لے کر آتی ہیں فاسپورس جو ہوتی ہیں وہ جھڑوں کے وکاس کا کام کرتے ہیں پودے کی گروہت اگر رکھ جاتی ہیں پودے اچھا پھوٹاؤ نہیں لے پا رہا ہوتا ہے ایسے سمجھ میں اس کو فاسپورس کی جھوٹ پڑھتی ہے جس سے جھڑے اچھے سے وکاس کریں پودے اچھا پھوٹاؤ باہر لے اور آپ کا اس سے فائدہ ہو اور پوٹاز جو ہوتا ہے وہ تو دیکھیں مطلب بہت سارے کام کرتا ہے سرواز سے لے کر اینڈ تک پوٹاز کی جھوٹ پودے کو پڑھتی رہتی ہے بار بار پڑھتی رہتی ہے تو پوٹاز تو ویسے بھی دسوں کام ہوتے ہیں اس کے تو فائدے گنانے کی جھوٹی نہیں ہے وہ تو فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے پوٹاز تو آپ جتنا دوگے فصل کو اتنا ہی فائدہ آپ کو ملتا رہے گا تو یہ تینوں کام ہوتے ہیں یہ تینوں چیزیں نپ کے گنیس 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 میں ہوتی ہیں تو جب آپ کی فصل 35 سے 40 دن کی ہو جاتی ہے اس ٹائم پر پھر گنیس گنیس کا اگر آپ کے سامنے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں وہ سمجھیاں ہیں اگر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تب آپ کو گنیس گنیس کا اسپری کرنا ہے کسی کی دیکھا دیکھیں اسپری نہیں کرنا ہے اگر فصل اچھی ہے تو اس میں نہ تو خرچہ بڑھانا ہے نہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے فصل اچھی گروہ کر رہی ہے کوئی کچھ بھی بول دے آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے لیکن جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو اسپری کرنا ہے مان لیجئے آپ نے پانی لگایا پانی لگاتا ہے پانی لگاتا ہے پاس دن گجرے باریس آگئی موسم خراب ہو گیا پانی بھر گیا کھیت کے اندر پہلے ہی پانی لگا رہا تھا اور باریس آگئی پانی بھر گیا گہوں پیلے پڑ گئے گہوں کی گروہت روک گئی گہوں کے اندر پھٹاوانا بند ہو گیا مطلب کھل ملا کے آپ کی گہوں کی بھسل آپ کو ایسا لگنے لگ جائیں کہ آپ دیرے دیرے اس کی چال بھی رک گئی پیلے بھی پڑ گئی اور اب اس کا کیا ہوگا ایسے سمجھ میں آپ کے پاس option ہوتا ہے گنیس 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 کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپری آپ کرو گے تو نائٹروجن پودے کو ملے گی کلورو پیل بڑے گا پیلے جو پڑ رہے ہیں ان میں ہراپن آئے گا فاسپورس جڑوں کے اندر جائے گی تو پانی بڑھنے کی وجہ سے جو جڑوں کا وکاس رک گیا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا تو پودے پھر اپنا وکاس کرنا شروع کریں گے پوٹاس جائے گا تو جڑوں کو سرکسہ دے گا پودے کو باہری سرکسہ دے گا اور پودے کا وکاس کرنا میں بھی مدد کرے گا بالیوں کے ٹائم پر بھی سائق ہوتا ہے تو پوٹاس تو بہت سارا کام کرتا ہے تو یہ چیزیں اس ٹائم پر اسپرے کرنا ہے آپ اگر اپنی فاسل اچھی طریقے سے گروہ کر رہی ہیں پیلا پن بھی نہیں ہے بارس بھی نہیں ہوئے موسم ساپ ہیں تو گنیس گنیس کا اسپرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوریا ڈال دیا آپ نے بہائی کے سمیے انپی کے ڈی اپی کچھ بھی ڈال دیا تو اب آپ کو اس کو ٹائم ٹو ٹائم پانی لگانا ہے فسل ویسے ہی اچھی پیداوار آپ کو دے گی زیادہ خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو چیزیں میں نے بتائی ایسی اگر کنڈیشن ہو رہی ہیں تو آپ اسپرے کیجئے آپ کو بہت اچھا ریجلڈ ملے گا ایک کلو این پی کے گی جو تھیلی آتی ہیں اس کو ایک سو چالیس لٹر پانی میں ملا کر ایک اکڑ میں اسپرے کیا جاتا ہے یہ جہاں آپ رکنا ہے پانی کم مت رکنا بڑھنا پتے جل جائیں گے پانی ایک سو چالیس لٹر آپ کو رکنا ہی ہے پھر ایک اکڑ میں اسپرے کر دینا ہے تو آپ کو بہت اچھا ریجلڈ ملے گا دوستو امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے بار